دوستو سپا پارٹی کے مکھیہ اکلے سے آدھا سمیہ سامنے پر لوگوں کی سائتہ کرتے رہتے ہیں جنہیں سائتہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے گھر پر جا کر کے ملتے ہیں اور انہیں سائتہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں چاہے وہ دوستو کہیں بھی جائیں کسی بھی ماہول میں جائیں اگر سڑک پر چلتی ہوئی لڑکیوں سے ملیں یا پھر کسی پروار جو دکھی ہو اس سے ملیں تو اسے سائتہ دینے کی برپور کوشش کرتے ہیں ایسے ہی دوستو کانپور میں بلوند سیم کو پیٹ پیٹ کر کے پولیس نے مار دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد میں دوستو اکلے سے آدھا جا کر کے اس پروار سے ملے تھے لیکن بی جائے پی مکروپ سے مانتی ہے کہ تھاکور اور برہمڑ اس کی بوٹ بینگ ہیں جب ان پر کوئی سمجھ سے آتی ہے تو بی جائے پی کنارہ کر لیتی ہے بی جائے پی کی طرف سے کوئی منتری یا کوئی بدائک کوئی نیتہ نہیں گیا اس کے پروار سے ملا اور جب سکپا مکھیہ اکلے سے آدم نے یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ اس کے پروار کو ایک کروڑ روپے اور ایک نوکری دی جائے لیکن بی جائے پی کی طرف سے بی جائے پی سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اسی کو لے کر کے اکلے سے آدم نے پانچ لاکھ کا چیک دیا ہے تاکہ اس کے پروار کو کچھ چھوٹی سائتہ ہو سکے اس کے بچوں کا پالن پوسٹ سائی سے ہو سکے پڑھائی لکھائی ہو سکے چپا مکھیہ اکلے سے آدم نے پانچ لاکھ کا چیک دیا ہے اگر بی جائے پی سے پھر دوبارہ مانگ کری ہے کہ انہیں ایک کروڑ روپے اور ایک سرکاری نوکری دی جائے دوستو ایسے ہی ملائم سنگھ آدم لوگوں کی سائتہ کرتے رہتے تھے یہی بی جائے پی آروپ لگاتی تھی کہ یہ سپا پارٹی آدموں کی پارٹی ہے آدموں کی ہیلپ کرتی اور کسی بھی جاتی کی ہیلپ نہیں کرتی لیکن ایسا کیول بوٹوں کا بکھراؤ کے لیے سپا سب کی پارٹی ہے سب کی سائتہ کے لیے ہمیزہ آگے رہتی ہے اور دل کھول کے سائتہ کرتی ہے ایسا اکھلے سے آدم نے بولا اور انہوں نے کہا کہ میں بلمندین کے پروار کی سائتہ کرتا ہوں اور وہ پانچ لاکھ کا چیک انہوں نے ان کی پتنی کے نام سے دیا ہے دو